اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ لوگ سب میں امید کروں گا کہ آپ سب بلکل خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب خالد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے ساتھ ہے یہ راجہ ازہر جس کو آپ پہلے بھی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں تو آج کی جو ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ نے ٹریول کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ ٹائٹل میں دیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ آپ اپنی کنٹری سے انڈیا پاکستان بن انگلہ دیشہ کہیں سے بھی جب آپ یہاں پہ دبائی یو اے ای میں آپ ٹریول کریں گے تو اس سے پہلے وہ کون کون سی باتیں ہیں کون کون سی پوائنٹس ہیں جو آپ کو جان لینا اور وہ کر لینا بہت زیادہ ضروری ہیں وہ میں آپ کو آج اس کی ویڈیو میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ابھی یہاں پہ دبائی میں آئے ہوئے ابھی تقریباً ایک منت ہونے والا ہے اور یہ جو میرے ساتھ ازہر بہئی ہیں ان کو تو ابھی کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ تو جتنا کچھ ہم نے یہاں پہ ایکسپیرینس کی ہے یہاں پہ رہ کے یہاں پہ آ کے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سارا کچھ میں بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور وزہر بھی بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو ایک بات بتاؤں گے یہاں جو ہے یہاں ہر قدم پہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے یہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں بای شک آپ یہاں آٹھ سال لگانے ہیں پہ ایک نیا ہی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھیں کو میرے گا ایسا ہے ویڈیو کے موضوع پہ آگے بڑھنے سے پہلے می میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تو چلتے ہیں موضوع کی طرف کچھ چھوٹے 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 میں نے پوائنٹس بنا کے میں نے رکھے ہیں جو میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں میں آگے چل کے آپ کے ساتھ سارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ خرچے کا ہے کہ آپ وہاں سے ظاہری بات ہے آپ دبائی میں آ رہے ہیں یہاں پہ محنت کرنے کے لئے آ رہے ہیں اب سب سے پہلے تو ایک بات آتی ہے کہ آپ کس ویزے پہ یہاں پہ آ رہے ہیں اگر آپ وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لئے آ رہے ہیں پھر تو آپ جتنا مرضی خرچہ لے کے ہیں جتنی مرضی آپ نے یہاں پہ گھومنا پھرنا ہے اپنا آیاشی کرنی ہے وہ جتنی مرضی کریں دیکھیں دھونا پھرنا اور کام کا وہ ایک دونوں منڈ سیٹ پھلا گیا میں اسی طرف آ رہا ہوں اگر آپ وزٹ ویزے پہ کام کیلئے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے آپ وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ نے کام ڈھونڈنا ہے یا کسی اور ویزے پہ آ رہے ہیں ورک ویزے پہ آ رہے ہیں اس کے خرچے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جیپ میں کتنا پیسے ہونے چاہیے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں آپ وہاں سے اپنے کنٹری سے اپنے ملک سے آپ خرید کے یہاں پہ لے کے آئیں گے کیا کہ آپ یہاں سے خریدیں گے کتنا خرچہ آپ کا یہاں پہ ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ جو ابھی ہم نے ایکسپیرینس کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کروں گا تو میں جیسے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو میں اپنی پاکستانی کرنسی کے مطابق میں بات کروں گا تو آپ جیسے آپ اپنی کنٹری سے یہاں پہ آتے ہیں تو کم سے کم آپ کی جیب میں یہاں پہ دو ہزار سے پچیس سو درم کے درمیان آپ کے پاس کم سے کم ہونے چاہیے اس سے کم آپ کا یہاں پہ گزارہ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ آپ آتے ہیں آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو آتے ساتھ یہاں پہ کوئی جوب مل جائے تو آپ کو جوب ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگے گا آپ کو انٹرویوز کے لیے آپ کو ٹریولنگ کرنی ہے یہاں پہ ٹریولنگ بہت مہنگی ہے پھر آپ نے اپنا روم کا رنٹ دینا ہے آپ نے کھانا پینا کرنا ہے میں اس طرف بھی سارا کچھ اس ڈیٹیل میں بھی آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کم سے کم آپ کی جیب میں دو ہزار پچیس سو درم ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا یہاں پہ بیسک خرچہ وہ کیا کیا ہوگا آتے ساتھ وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ آتے جائیں گے تو آپ کا کہتے ہیں ائرپورٹ سے آپ کے روم تک جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہوگا وہاں پہ تو آپ کا ٹیکسی کا رنٹ لگے گا ٹھیک ہے وہ آپ کی ڈیسنیشن جتنی دور ہے وہ اتنا زیادہ آپ کا قرائے لگے گا تو کم سے کم بھی اگر آپ لگائیں کیونکہ یہاں پہ ٹیکسیوں کا حساب ہو ہمارے پاکستان اور انڈیا جیسا نہیں ہے یہاں پہ ایک ٹیکسی میں میٹر لگا ہوتا ہے جیسا ہی آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں وہ میٹر آٹومیٹکلی وہ چالو ہو جاتا ہے بیٹھتے ساتھ ہی آپ کے ساتھ درم چارج ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں وہ آپ کا جو ہے رنٹ بڑھتا جاتا ہے اور جو ائرپورٹ کی ٹیکسی ہیں ان کا تو زیادہ ہی گوڑ ڈبل ہی رنٹ بڑھتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا یہاں پہ آپ کم سے کم اگر آپ کام ڈھونڈنے کے لئے آ رہے ہیں تو جیسی بھی آپ کو یہاں پہ بیٹھ سپیس یا جیسی بھی آپ کو رہنے کی جگہ ملے گی تو آپ وہ لیں گے تو بیٹھ سپیس جو ہیں وہ تو آپ کو دوڑھ ہی سو تین سو درم سے آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن جو آپ نے جتنا آپ اچھا رہنا چاہیں تو جہاں پہ آپ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوں گے آپ تھوڑا سا ایزی رہ سکتے ہیں وہ کم سے کم آپ کو ساڑھے تین سو چار سو پان سو درم کی کم سے کم نارمل آپ کو اتنے کی ملے گی بیٹھ سپیس اور وہ لوکیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں پہ آپ کی لوکیشن ہوگی اس لوکیشن کے حساب سے آپ کو اتنی ایکسپینسیو ہوتی جائے گی منیمم آپ کو ساڑھے تین چار سو آپ اپنی درم مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو اتنا چار ایک سو درم کی آپ کو بیٹھ سپیس آپ کی ہوگی اس کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے جو یہاں پہ آپ کی خدشیں ہوں گے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ سم لینی ہے آتے ساتھ تو سم تقریباً آپ کو یہاں کی سو درم کی آپ کو بیٹھ پیکچز اتنی کی تھی نا سو ہی آپ کو پندرہ کی جو سم ہے پندرہ درم کی سم اور پیکچز کے ساتھ تقریباً سیمٹی فائیو کی آپ کو پڑھ جائے گی سیمٹی فائیو درم کی اتنی کی سم آپ کو پڑھ جاتی ہے اس کے بعد چھوٹا چھوٹا جو آپ کو یہاں پہ آپ نے اپنے لیے ایک ایک رضائی کمبل جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ نے خریدنا ہے وہ تقریباً پچھس تیس درم کا آپ کو وہ ملے گا फھر آپ کو ایک اپنے ساتھ بیٹھ پہ جہاں پہ آپ سو رہے ہیں آپ کو وہاں پہ پلو پلو بھی آپ کو ظاہری بات ہے پلو بھی چاہیے ہوگا پلو بھی آپ خریدیں گے یہاں پہ وہ بھی پندرہ بیس درم کا آپ کو ملے گا پھر آپ جہاں پہ بیٹھ پہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ وہاں پہ فون آپ کا چارجنگ پہ وہاں پہ اس کی کوئی ساکٹ ہے یا نہیں ہے آپ کو ایک ایکسٹینشن بھی لینے پڑے گی اس کے لیے اپنے بیٹ کے ساتھ لگانے کے لیے وہ بھی دس پندرہ بیس درم کی وہ بھی اتنے کی پڑے گی اللہ بھی جو چھوٹے 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 خرچے ہیں یہ بہت زیادہ مائنی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے خرچے بڑھ کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ آتے ساتھ آپ جوب ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو فرسٹ منت تو آپ کو یہاں پہ جوب مشکل ہی ہے کہ آپ کو ملے اور اگر مل بھی جاتی ہے تو آپ پورا منت کام کریں گے اس کے بعد منت ہینڈ ہوگا اس کے بعد آپ کی سیلری آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو کم سے کم جو میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کے باس دو ہزار پچی سو درم ہوگا آپ کی جیب میں تو آپ کمفٹیبل ہو کے آپ کہیں جا سکتے ہیں انٹرویوز دے سکتے ہیں ٹریولنگ کر سکتے ہیں اپنی جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اور آپ بے فکر ہو کے کھانے پینے کی طرف آتے ہیں کھانا پینے جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پہ کھانا پینے کا کیا حساب ہے کھانا پینے کا اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شارجہ دبائی کی نسبت تھوڑا سا سستہ ہے زیادہ نہیں کچھ آپ فلز کہہ سکتے ہیں 20% آپ کہہ سکتے ہیں 20% سستہ ہے 20% سے بھی کم ہی ہوگا کچھ سستہ ہے کچھ پوائنٹس آپ سمجھ لیں گے شارجہ رہائش کے حساب سے زیادہ تر جو ہے یہاں جو دبائی میں جوبز کرتے ہیں وہ اپنی اپنی اپنیشن اپنا جو فلیٹ وغیرہ جن کے اچھی جوبز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جن کے اپنے بزنس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم شارجہ میرے یہاں سستے فلیٹس ہیں تو پوری فیملی بھی رہ سکتی ہے ہیسی ہے میں بس ایک کھانے پینے کے حساب سے یہاں ایک دیرم کی ہے اور جو دبائی میں چائے وہ ڈیڑڑ دیرم کی ہے اور روٹی بھی اسی طرح شارجہ میں ایک دیرم کی روٹی ہے اور دبائی میں ڈیڑھ دیرم کی روٹی ہے اور اگر ہم تھوڑا سا کھانے پینے کی بات کریں تو سالن وغیرہ کی بات کریں تو اگر ہم سب سے کم ڈش سب سے جو سستی رش دل کے بارے میں بات کریں تو دبائی میں جو تقریباً دال کی ایک پلیٹ ہے جو ایک سنگل پرسن کے لیے ہے تقریباً چھ سات درم کی آپ کو دال کی پلیٹ ملے گی مصلاح ایک ٹائم کا جو آپ کا کھانا ہے نا وہ دس بارہ درم کا آپ کا ہو جائے گا اگر آپ نارمل سا کھانا کھاتے ہیں اگر آپ کئی میٹ وغیرہ کھاتے ہیں یا کچھ آپ کو سپیشل کھاتے ہیں تو وہ زیادہ بیس پچیس درم میں بھی چلا جائے گا اگر آپ فاس فوڈ کھاتے ہیں تو فاس فوڈ بیتنا تقریباً پندرہ درم بیس درم پچی درم اس طرح وہ آپ کو پڑھ جائے گا تو یہ ہوگی کھانے پینے کی بات اس لیے آپ کو سیف سائٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ نے پاس دو ہزار پچیس سو درم اپنی جیب میں اتنا آپ رکھ کے لائیں تاکہ آپ کو یہاں پہ آکے کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے